صلح رحمی اتیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوست نے آج سوال کیا تھا میں اس کا بھی جواب دیکھ ابھی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ارواح گروں پر لوٹتی ہے ایک سوال تھا صرف میں یدیس پاک کی روشنی میں یہ بات آج کا کہ بات ختم کا تحول بیان میں یہ حدیث پاک موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام رجوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یا صحابی لا تنسو امواتکم کی قبوریں حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اپنے ان لوگوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبور میں بھول نہ جانا اور پھر حضور علیہ السلام نے صدی اللہ علیہ وسلم پاک میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ خاص طور پر رمضان و بارت میں عمومی طور پر پورے سال میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے وہ لوگ جو دنیا سے چا چکے ہیں ان کو ان کی قبروں میں بھول نہ جانا کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انہا ارواحہ ہوں یعتونہ بیوتہوں حضور فرماتے ہیں جو ان کی ارواحہ ہیں وہ گھروں کو لوٹتی ہیں یہ صدی اللہ علیہ السلام پاک سے یہ بات تو واضح ثبوت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی ارواحہ گھروں میں لوٹتی ہیں صرف لوٹتی نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاعت نمائیا وہ تم سب کو چاہے وہ مرد ہیں یا گھر میں عورتیں ہیں حضور علیہ السلام ارشاعت نمائتے ہیں وہ سب سے سوال کرتی ہیں وہ سب کو ینادی کل اہدیم منع بجالیں حضور علیہ السلام ارشاعت نمائتے ہیں کہ وہ جو ارواحہ ہیں نا وہ مردوں اور عورتوں کو ندہ دیتی ہیں وہ ندہ کیا دیتی ہیں کہ ہمارے اوپر بیربانی کرو چاہے تو ایک درم خرچ کرو وہ تمہاری ہمارے اوپر بیربانی ہوگی او بے رعیفن یا کسی کو روٹی کھلا دو ہماری خاطر وہ تمہاری ہمارے اوپر بیربانی ہوگی او بے قرآن کی آیتن یا قرآن کی اقایت پڑھ کے ہمیں سالے سواب کرو وہ تمہاری ہمارے اوپر بیربانی ہوگی او بے دعواتن اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو صرف اتنا کر دو کہ اے اللہ ان کو بخش دے گے بھی تمہاری ہمارے اوپر ویربانی ہوگی اور بے قصواتین یا کسی غریب کو کپڑے پینا دو وہ بھی تمہاری ہمارے اوپر ویربانی ہوگی یعنی حضور علیہ السلام نے شاہد سمجھا ہے کہ ہر شخص جو بھی مومن ہیں ہر شخص جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کی روح ان کی ارواہ گروہ میں لوٹتی ہے اور گر والوں کو پکارتی ہے الفہ بڑھاتی نجی شباک میں ہزار مقبہ ندا دیتی ہے کہ پکارتی ہے ندا دیتی ہے کہ ہمارے اوپر ویربانی کرو ہمارے لئے دعا کرو ہمارے لئے اسحالِ ثواب کرو اگر کوئی نیک ہوتا ہے اللہ اس دعا کے صدقے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اگر کوئی گناہ گار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کے صدقے گناہوں کے پاروں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے جس طرح حضور علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک شخص کے درجات کو جندت سے جندت میں بلند سے بلند فرمائے گا ورز کرے گا کہ اے میرے رب میرے یہ معاملات نہیں تھے میں تو گناہگار شخص تھا میرے یہ معاملات کہاں سے آئے کہ دن بہ دن میرے درجات بلند ہو رہے ہیں اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوگا اللہ کریم ارشاد کو مہینگے کہ یہ تیری اولاد کی تیرے لئے دعائیں ہیں جب تیری اولاد تیرے لئے دعائیں کرنا شروع ہوئی نہ تو تیرے گناہوں کے پہاڑ ختم ہونا شروع ہوگئے وہ گناہ مٹ گئے دعائوں کا سلسلہ جاری رہا اور وہ گناہ ختم ہوگئے دعائیں ختم نہ ہوئیں جب گناہ ختم ہوئے دعائیں ہوتی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو مٹا کر تیرے لئے نیکیوں کے پہاڑ فرما دی ہے تیرے لئے نیکیوں اور تیرے لئے درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگئی اللہ تعالیٰ ہم سب تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ